کہ یار زیگم سے پہلے میلو پڑھا لو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ استاد اپنے بارے میں یہ کہے اور ان کو میں سلام بیج کرتا ہوں انہوں نے اپنا قیمتی ٹیم دیا ان کی آمد سے پہلے نعرہ تکبیل اے تھوڑا ترہا کی ہو جو شاہدی آئیت جگہ پہیے کی ہو اے پیم مطرشاہ اہترہا ہو اے اللہ ہوتا ہے اہترہا جو اہترہا جو تجھے آجو اللہ ہوتا ہے تو ہی آگیا اور پیچھے آنے جگہ مل جائے گی آؤ سلام کریں اس آستانے کو حسین پال کے جس نے دیا دمانے کو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں جنابِ علامہ زیگم عباس مجدبائی آئیں اور ذکرِ فضال و مذہب بیان فرمائیں ان کی آمد سے نعرہ ہیداری نہیں ایسے نہیں مل کے بولنا ہے آپ نے مجھے پتا ہے گرمی کا ماحول ہے لیکن یہ موسم یہ جو تخیر و تبدل ہے یہ اہموازہ داروں کو آمد کو کوئی سمجھتے نہیں ہے اس لئے اس بات کا ثبوت ہی دے گا مل کے نعرہ ہیداری جنابِ علامہ مومنین کا بیٹھنے ہی جہاد ہے جی جی بے شک بلا کیا ٹھیک ہے جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدینہ اندل داہیل سلام صدق اللہ مولانا علیہ و لزیم و صدق رسولہ الامی نبی القریب صلوات دوحہ پروردگارِ عالم بانیان کی یہ صفیہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و ملوس میں ابھی باہر سے اندر آیا ہوں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ یہاں بیٹھنا ہی جہاد ہے گرمی کا موسم میں کوئی شک نہیں مولا پائیتن پاک آپ کی ایک ایک سانس ہو جنابِ سیدہ کی تصویر کے صدقے میں عبادت شفار ہوا ہے جتنے مومنین تشریف فرما ہیں زیادہ لنبی زحمت نہیں ہے ایک دعا ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے دعا کیجئے کل عالمین میروے زمین پہ جہاں جہاں بھی امام حسین کی مجلس اور ماتنداری جاریوں ساری ہے مولان تمام مقامات کے ہی فرق فرما بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک بلانترین سرواد پڑھنی ساتھ درازہ کھلا ہے نا بھائی جان درازہ کھول دے تاکہ کچھ نہ کچھ ہوا جی ادھر سے بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے نا یہ بلکل سارا خالی ہے یہ چاہتا ہے اوپر بھائی خالی ہے چلے الحمدللہ تھوڑی تھوڑی اگر ہوا کا کنٹراسٹ رہے گا جی گزارہ بگرکل نہیں ہے گزارہ کرنا مشکل ہے لیکن چلیں میں اجازتہ میں بات شروع کروں تھوڑی سے اللہ آپ کو سلامت رکھے تھوڑی دیر کے لیے جو جناب کو زحمت ہے اس میں میرا موضوع ہے قرآن اور وارثِ قرآن اور جتنا آپ ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں یہ حد ہے اتنی گرمی میں اتنی حد ہے ماشاء اللہ اتنی ماشاء اللہ ہے کہ تو کافی ہے خدا آپ کو سلامت رکھے پروردگار ہمیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ کالے کپڑے والے یہ پٹا کٹی کرنے والے یہ کیا جانے قرآن کیا ہے بھائی جان بیٹا ہمیں یہی کہا جاتا ہے میں جناب کے سامنے قرآن پڑھ کے آپ قرآن سن کے کائنات کو بتائیں گے صدقہ امام حسین کی جوتی کا نہ ہم جیسا کسی کو پڑھنا آتا ہے نہ ہم جیسا کسی کو سننا آتا ہے چونکہ پوری کائنات میں ہم ماتمی اللہ کی وہ واحد مخلوق ہیں جن کا پیر بغیر دھڑ کے قرآن پڑھتا ہے مالک آپ کو سلامت رکھیں گے بہت شکریہ بھائی جانے مالک آپ کو سلامت رکھیں گے کیا کمال کے لوگ ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں گے اگر آپ اس میں نہ کرنا اگر آپ اتنے خلوط سے سن رہے ہیں تو چلیں جتنی بیس پچیس منٹ کے جتنی بھی نوکری مجھے بانیاں حکم دے رہے ہیں آپ کی وجہ سے کہ آپ کو زیادہ ذہمت نہ ہو تو میں ایسا کرتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں انتہائی پر مغز علمی اور بس 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 قرآنی گفتگو آپ کی خدمہ پہدیا کرتا ہوں اور قرآن پڑھنے سے پہلے ایک توفہ ضرور میں نے آپ کو دینا ہے پیر ہمارے بھی ہیں پیر ہمارے بھائیوں کو بھی ہیں فرق صرف اتنا ہے کہ جو ہمارے پیر ہیں نا وہ قرآن سے پہلے بھی پاک تھے مالک آپ کو سلامت رکھے کیا کہنے آپ خدا آپ کو سلامت رکھے اور بھی مومن اور کوئی ایسا میرا بھائی مومن ہے جو آنا چاہے دوسرہ بسم اللہ اور زیم صاحب آپ بھی کوشش کیجئے کہ ادھر بیٹھیں تاکہ ہوا جو ہے نا دروازے سے وہ آتی جاتی رہے تاکہ مومنین جو ہیں کوئی تھوڑا بہت سانس لینے میں جو دشواری ہے یہ کریئر ہو جائے مجھ سے پہلے بھائی جان جو پڑھ رہے تھے ان کو دیکھ کے بھی آپ کو زیادہ گرمی لگ رہی ہوگی اور وہ لمبا کافی پڑے ہیں تو اس لیے آپ کا بیٹھنا میں بار بار کہہ رہا ہوں جہاد ہے کیونکہ میں بیٹھا ہوں ابھی میں آیا ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں سے لے کے پاؤں تک میں دھک دھک چکا ہوں ابھی آیا ہی ہوں تو آپ تو ماشاءاللہ مجھ سے پہلے دبل دبل نوکری کر رہے ہیں پاک بی بی آپ سب پہ راضی ہو لو جی ادھر ادھر کی فضول بات بلکل چھوڑ کے میں ڈیریکٹ جناب کو قرآن سناتا ہوں اور پہلے یہ دیکھ لیجئے یا حسین یا حسین یا حسین اگر آپ اٹھ کے دیکھنا چاہیں تو کمیز اٹھا کے دیکھ لیجئے چھوڑیاں بھی آپ کو لگی نظر آ جائیں گی اب ایک ماتمی پٹا کٹی کرنے والا قرآن پڑھنے لگا ہے مالک ذرا یہ بتا تیرا قرآن پاک بی تھوڑا ہلکا جواز بداؤ بس مالک یہ بتا تیرا قرآن کتنا سچا ہے فرما پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحی زالی کر کتاب الاری وفی فرما یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخل برابر جھوڑ نہیں پروردگار یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے فرما پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یہ بتا تیرے سال کے بارہ مہینے ہیں قرآن کب آیا محرم میں آیا سفر میں آیا رگل اول میں آیا ربیو ثانی میں کب آیا فرما پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہر و رمضان اللہ زیم انزلہ فیہر قرآن ہم نے اسے ماہ مبارک ہے اور رمضان میں نازل گیا پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں یہ بتا دن کو آیا ہے یا رات کو آیا ہم نے اسے کے مبارک رات میں نازل گیا پروردگاری جو مبارک رات ہے یہ گرمی میں بیٹے حلالی پوچھتے ہیں اس کا کوئی نام بھی ہے ہم نے اس کا نام لیلتو القدر لکھا ہے پروردگار یہ قصور والے پوچھتے ہیں یہ جو خود لیلتو القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے مالک آپ کے سلامت میں تو کیا کہنے ہیں آپ کے بھائی زہین صاحب آپ کا مجمع کیا بات ہے میری کوئی مہوہ نہیں میری کوئی مہوہ نہیں مجمع کی مہوہ ہے آپ کا مجمع کمال ہے بھائی ہائے ذری تھوڑے سے حلالی ہے لیکن سچے بیٹھے ہوئے بھائی آپ کے مجمع کی کیا کہنے مالک آپ کو سلامت کریں پروردگار جو جو لیلتو القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا فرمائے بڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلتو القدر خیر من الفشان فرمائے یہ آزار مہینوں سے افسد ہے پروردگار کیا مطلب بھائی توجہ کیا مطلب فرمائے جو اس رات ایک مرتبہ کہے یا علی وہ یوں سمجھے پچاس سال علیہ علی کی تصریح مالک آپ کو سلامت کریں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت کریں ساؤنڈ والے بھائی جونا میرا ساتھ دیجئے گا مالک آپ کو سلامت کریں یا علی یا علی یا علی مالک آپ کو سلامت کریں پروردگار جو اس رات ایک مرتبہ کہے یا علی وہ یوں سمجھے پچاس سال تصویح علی علی کرتا رہا جو ایک بار کہے یا حسین وہ یوں سمجھے پچاس سال ہلکہ حسینی میں کھڑا رہا جو ایک رکر نماز پڑے وہ یوں سمجھے وہ پچاس سال مسلح الہی پہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا رہا جب میں نے قرآن کے چھٹے وارثے پوچھا مولا اتنا فائدہ اتنا منافع اتنا بڑا بزنس اتنا بڑا ریٹ اتنا بڑا پرافٹ وجہ کیا ہے فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لیلت القدر رات کا نام ہے نہیں لیلت القدر اصل میں میری دادی ظاہرات یہ چاہتا ہے جو بھائی اندر بھائی اندر بھائی بھائی اندر بھائی آپ بھی بولیئے سوالہ کنارہ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں میرے عزیزوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بھائیوں مومنین کرام مولا حسین کے ماتمیوں امام حسین کے عزداروں بی بی پاک کے مہمانوں موسم سخت ہے گرمی ہے لیکن بانی کی سال کی محنت ہوتی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں میں اپنا جگر نکال کے آپ کی جوتیوں میں دسکت کروں گا کہ جو بندہ گھر سے ہر چیز چھوڑ کے امام حسین کے ذکر کے لیے آتا ہے اس کا مقام کیا ہے اگرچہ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں یہ بھی امام نے بیٹھایا آپ کو پتا ہے ایک کمی سا بندہ تھا امام نے ممبر پہ بیٹھایا اور خود وہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے چونکہ وہاں ماسوم بیٹھتے ہیں حضر آپ کا کیا مقام ہے چھوڑے کیا جانے कران کیا ہے کران چھوڑے کیا جانے کران کیا ہے مالک ذرا یہ بتا کہ یہ نازل ہوا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے فرمایا بار بار تو ہم نے قرآن میں کہا نزلہ انزلنہ نزلہ انزلنہ کبھی بابِ ت Nicholas فعل کا استعمال کیا کبھی بابِ فعل کا استعمال کیا علمِ صرح میں کبھی کہا نزلہ یو نزلو تنظیل کبھی کہا انزلہ یو انزلو انزلو بار بار تو کہہ رہو نسلاندرہ نازل ہوا نازل ہوا تو مالک جو نازل ہوتی ہے وہ تو اوپر سے نیچے آتی ہے نا تو خود بخود اڑتا ہوا آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا میں پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم نازلہ بھی روح علمین ہو ہم نے اسے جبریل کے ذریعے نازل کیا حضرات حبس ہے گرمی کا موسم ہے حلالی بیٹھے ہوئے ہیں لیکن میں کیا کروں اعلان یہی ہے کہ قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے قرآن لانے والا حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہو ہے ٹھیک کہہ رہا میں قرآن لانے والا اچھا نہیں نہیں سکھا رہا لو چاچھا نہیں میرا مجمعہ کہہ رہا کہ مولوی صاحب پامیج گرمی ہے اسے یہ ڈے پاگل نہیں ہوئے اسے بلکل صحیح بیٹھے ہیں این نہ کرو جبریل رضی اللہ میں جبریل علیہ السلام ہے مولوی صاحب چٹے رنگ کی بالتی لے کے ویچے کالے رنگ کی سیاہی کھور کے ہرے رنگ کا برش لے کے توہدی رات کو دیوار پہ لکھتا ہے کافر کافر شیعہ کافر ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتا جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے بچانے والا رضی اللہ کیسے ہے بھائی بی بی پاک تو انواسیاں رکھے ایڈا سونا مجمع اتنے مشکل محول میں اتنے گھٹن والے محول میں اتنا اچھا سو رہے ہیں اگر محول ہی اچھا ہوتا ہوا کا کنٹرانس ہو تو پھر آپ نے تو پھر جنت بنا دنی تھی مولا پائنٹر پاک آپ کو سلامت رکھیں اب جتنے میرے بھائی ہیں اب آپ سے گزارش رہ کے آپ وہیں بیٹھیں تاکہ جو مومنین تشریف رواں ہیں پہلے سے وہ ڈشن اپنا ہوں بھائی یہ آپ بیٹھ جائیں گے تو تھوڑا تھوڑا ہوا بھی وہ بھی دروازے سے آتے جاتے رہے گی مالک آپ کو سلامت رکھیں اب آپ میرے تو دیکھے گا بس زیادہ ذہمت نہیں ہے چند منٹ کے نوکری ہے مولا پائنٹر پاک آپ کو سلامت رکھیں اچھا اے تو قرآن لانے والا جمرین مالک کیوں پروردگار تیرے پاس لاکھوں نہیں ہزاروں نہیں کروڑوں نہیں عربوں نہیں خربوں نہیں لا تعداد فرشتے ہیں شارعہ نحضر بلاغہ کلام امیر المومنین کی تیسری جلد میں میرے مولا علی نے بتفسیر پنجابی میں کہتے ہیں ایچی بیچی ایچی بیچی بیان کیا فرشتوں کی علی مولا فرشتوں پہ اتنا بولے ہیں یقین کیجئے قصور والو اگر پوری کائنات کے عالم فرشتوں کے بارے میں بات شروع کریں مر کھپ جائیں گے اتنا ذرہ بھی بیان نہیں کریں گے جتنا میرے مولا علی نے کھڑ کے بیان کیا ہے علی مولا نے فرشتوں پہ حد کی اور قصور والو کر سکتے بھی علی ہی تھے کیونکہ علی ہی بہتر جانتے ہیں ان کی اوقات کیا ہے پاہی جان چاہتا جی چاہتا جی فرشتوں کی حقیقت کیا ہے یہ علی بہتر جانتے ہیں مالک یہ بتا جب تیرے پاس لا تعداد فرشتیں ہیں قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں کسے ہو اور نکل دے جبریل ہی کیوں فرمایا کیا بتاؤں قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے پاہی جان مالک کسی چھوٹے موٹے فرشتے ساہے ہائے چاہتا رہی مرمانی کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات اس لیے ہم نے سجد الملائی کا ایک تک لیا اچھا پروردگار پھر یہ قصور والے اتنی گرمی میں بیٹھ کے یہ پوچھتے ہیں یہ بتا کتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں کہ تُو نے جبریل ہی کو بھیجا فرمایا پڑھ قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم لَوْاَنزَلْنَا حَازَلْقُرْآنَ عَلَاجَبَلِلْ لَرَائِتَهُ خَاشِنَ مُتْسَدِدْ مِنْ خَاشِتِ اللَّهِ فرمایا اس قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ پہاڑ ریسہ ریسہ ہو جائے یہ قرآن ہے قرآن اس کا مطلب ہے قرآن کی علامت ہی یہ ہے یہ جب بھی نازل ہوتا ہے نا یہ پتھر کو توڑ دیتا ہے وہ اکی نمضان ہو یا تیرہ نمضان ہو مالک آپ کو سلامت ہے جنبی سعیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھئے اتنا سونا سننے والوں محاول ہوتا تو پتہ نہیں کیسی محلوس ہوتی خدا آپ کو سلامت رکھے اچھا اس کا مطلب ہے قرآن کو لائے مالک کیوں مالک پھر کون سی چیز ہے جو کائنات میں ہر پہاڑ سے زیادہ طاقتور ہے اور جس نے آرام سے قرآن کو اٹھا لیا پڑ قرآن نازل بیروہ نازل بیروہ نازل بیروہ نازل بیروہ فرمایا مصطفیٰ کے دب دے مالک تو تو کہتا ہے کہ میرا نبی راج راج کے سونا ہے فرمایا کوئی شک کی مالک کا کدہ سونا ہے کدہ سونا ہے فرمایا مجھے میرے اللہ ہونے کی قسم ایدہ سونا حسین کا نانا ہے یوں کرے تو یوسف بنتا ایدہ سونا ہے مالک آپ کو سلامت اٹھا ایسے ہی میرا ساتھ دی تھی ہے سا میں کوئی نہیں لیند رہنا پا میں پڑھو پانچ منٹ پڑھنا چنگ ہے ٹھیک ہے جی مالک آپ کو سلامت اٹھا اچھا پروردگار کہاں آیا قرآن فرمایا مصطفیٰ کے دل پہ مالک تو کہتا ہے میرا نبی بڑا سونا ہے فرمایا تو پروردگار تُو نے محمد کے ہاتھ پہ قرآن نہیں اتارا محمد کی کونی پہ نہیں اتارا میرے نبی کے شانے پہ نہیں اتارا میری نبی کی آنکھوں پہ نہیں اتارا سونے متھے پہ نہیں اتارا کمال کے سونے ناک پہ نہیں اتارا کافوری نوری ہونٹوں پہ نہیں اتارا گلے پہ نہیں اتارا قرآن اتارا بھی تو محمد کے دل پہ وجہ کیا ہے اس تو شاید بڑھا میں تو کوئی جملہ کوئی نہ ہے وجہ کیا ہے سارے محمد کو چھوڑ کے دل پہ قرآن کیوں دل پہ قرآن کیوں اور میں کائنات کے حرامی ملنا کی درڑی پکڑ گئے اس کے مو پہ جوتا مار کے سمجھا رہا ہوں بکواس نہ کرنا جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا کہ حلقے بخار میں ہزیان ہو جائے مہتر مہتر آپ نہیں ہو رہے بیٹا کیا بات ہے آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے زبان نہیں ہے ہائے دری بیٹا زبان اس طرح اللہ تیرے جوانی سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت دیں اچھا ایک بات تو بتائیے مہتر سامین ابھی مجھ سے پہلے جو بھائی پڑھ رہے تھے داکر صاحب آپ کو بتا ہے سعودیوں والے داکر کے جملہ ضرور کہتے ہیں وہ چار پانچ شیر پڑھنے کے بعد کہتے ہیں ہون میں اوہ شیر پڑھ لگا جڑا شیر نہیں بلکہ تجیب واسط میں سارا کی صدا شروع میرا بھی ہوئی مولا انہوں نے سلامت رکھے جی مولا پاہنٹر پا آ چل کوئی گا نہیں اب آتھوڑا چل کوئی گا نہیں مولا پاہنٹر پا مولا انہوں نے سلامت رکھے جی جسatcherے امامار محبت جو ہے جس سے شیکessential سوچوں کے لوگوں کے ذکر چیرے سلے آ رہے ہیں مولا پاہنٹر پاہنٹر پاہ سب دی نماز قبول فرمائے اللہ اس ذکر صدق سادقہ ساٹے کو ناما فرمائے پاہ جی پاہ جی وڈا کسی دا شیر پڑ детей پاہ جی پہلے بتائیں تیار ہے آپ آج یہاں میرا پتر موبیل نہ لگایا بیٹا چھوڑ دو بیٹا پیچھے زاکر صاحب زہین بھائی نے دو کیمرے لگائی ہوا ہے میں نے خیال ہے لائف جا رہے ہیں لائف جا رہا ہے دو کیمرے لگائی ہوا ہے اگر موبائل پر کم بھی بڑھنے لائٹ میرے آنکھوں میں بڑھ رہی ہے اگر موبائل نہ بھی بڑھنے تو گزارت ہو رہا ہے لیکن جب بنانا جب پہتے پھر میں نال بولا ہے جب وڈے کسیدے کا وڈہ شیر اس کے بعد پھر میں آپ کو سلام کر کے جاتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے چاہتا ہی بتانے بعد میں ماتمداری بھی ہے سنگتے بھی آنی ہے امام مسائل کا ماتم بھی ہے اس لیے چلیں میں دو منٹ اپنے بزرگوں کی ویسے اور پڑھتا ہوں سیر چکوہ جوہاں ڈاک سیدھا مالک قرآن کہاں آیا پر میں محمد کے دل سرکے جاہاں محمد کے دل پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ جی بیٹا آواز آ رہی ہے آواز آ رہی ہے یا رسول اللہ ہم نے اٹھ دس باتیں اللہ سے پوچھیں اور اللہ نے ایک ایک کا جواب قرآن سے دیا قرآن سچا کتنا ناخن برابر جھوٹ نہیں علم دو جہاں کا علم قرآن کے اندر کب آیا رمضان میں کب آیا رات میں کون سی رات مبارک رات کون سی رات میلے سکتا دی کون لائیا جبرید کہاں لائیا قلب مصطفیٰ ایک ایک گلدہ جواب قرآن کو لائیا ہے مالکہ یا رسول اللہ ایک سوال کا جواب آپ دیں گے میرا خیال ہے نبی پاک آگنا جو پچھ نہیں پچھ سنونی والا علی میرا پتر ہے ایک کے لئے بندہ بولے ہاں سکالتے کوئی ایسا اشیاء یا چوپنے آئے پھر دکھے لگا ہے منہ میری گال سنو میری گال سنو آپ میرا مولا علی وہ سید ہے جسے اس کا باپ اور ماں بھی مولا کہتے تھے حضرت بی بی ختیجہ علی کو ساتھ ساتھ لوری سنواتی تھی اور ساتھ ساتھ کہتی تھی میرے مولا پہ سلام میرے جوائی پہ سلام ابھی بی بی پاک دنیا میں نہیں آئی تھی ابھی حسین کی ماں دنیا میں نہیں آئی تھی پہلے بی بی ختیجہ کہتی تھی میرے دمات پہ سلام میرے مولا پہ سلام ایک بندہ مجھے کہتا ہے مرمہ جس two se رون دے ہو پتھ دے ہو کالے کپڑے پھان دے ہو مرمہ جس دس بارہ دن پہ لگا کی قار دے ہو مبارک ومبرک 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 ومتا صحیح کیش ہے مبارک ومبرک 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 فيŹا موکتا مے روسی شروع تو ورونے اللہ故 ہے مرمہ دے ہو کہتا ہے مرمہ جس بعد мам پڑھا مبرک وظیر مبارک بعد حضرت عمر کی سنت ہے وہ تو حضرت عمر نے کہا تھا یہ جو ہم غدیر کو کہتا ہے نا ولایت کی مبارک یہ سنت عمر ہے حضرت عمر نے سب سے پہلے کہا تھا مولوی صاحب تو تو کہتا ہے چارے ایک ہو جے اگر چارے ایک ہو جے ہوتے ہیں نا قصورہ لے ہو جمعہوں لگا جے قصورہ لے ہوتے ہیں انکرہ جے اگر چارے ایک جیسے ہوتے ہیں نا تو پھر حضرت عمر یوں کہتے علی بھائی مبارک ہو پہ جانا اگر چارے ایک جیسے ہوتے ہیں سون بھائی اگر چارے ایک جیسے ہوتے ہیں حضرت عمر نے ایسا کہتے ہیں پالی جی پالی جی مبارک ہوئے علی بھائی مبارک ہوئے پہ نا مبارک ہوئے قرآن دی قسم میں نا پا جی آکھ ہے نا بھائی آکھ ہے میں نے پوچھا عالم تصور میں حضرت عمر سے کہ آپ یوں کہتے ہیں علی بھائی مبارکو میرا خیال ہے تمہیں رکی وعدے کے زیغم ہوئی تو بھائی میرے سامنے ہم اتنو ہی تھو پڑھ کرتے ہیں موں تو ایک چھت نہیں ہے میں علی کو بھائی کیسے کہوں وہ محمد کا بھائی ہے کہاں گیا کہاں گیا ہم علی کا آپ کو سلامت رکھیں اینکل بھائی بھی آواز آن گئی دی سوالہ کنارہ ہائی دری لو جی پاڑی پاڑی میرا آپ سے وعدہ تھا کہ وڈے کسیدے کا وڈہ شیر یاد ہے آپ کو پاڑی واپس آئے موضوع پہ تیار ہے سارے سارے تیار ہیں لو پاہی جان پجلی آگئی ہے اے دا مطلب ہے ان کو کوئی پکھاتے لگے گا نا جی اے بھی تھوڑا لگ گیا تھے کوئی اور بھی ہو سایا تھا پاہی جان پاہی جان ایدھر بھی آیا کوئی نہیں اتھے برندج لگا ہے کوئی مسکین ساٹھتے ہوئے لگے گا کہ نہیں قریبا چلو آئے گی چلو سارے ہوں آئے آتے جیدے بیٹھے نے شہزادے نا جا ہے نا چلو کوئی گا نہیں مڑا مڑا جی گزارا آتے انشاءاللہ اگے نا بہتر ہو جائے گا لو پھردہ مطلب ہے لیٹوی آگئی ہے وڈے کسیدے کا وڈہ شیر ہلالیوں موالیوں ماتمیوں تیاروں مالک ای تو جمعہ پڑتے آسی صرف ایک سا سوال پوچھنا ہے رسول فرمایا جو دیلی پچھ کیوں کیوں جو سلونی والا علی ہے علی سلونی کہتا ہی اس لیے تھا کہ میری زبان چھوستا رہا ہے جے لیڈ پر کھلوے تو لچھوائیے جے لیڈ پر کھلوے تو لچھوائیے علی مولا سے پوچھا گیا ایک تیانت سنے جے نکے جے خرش گونی میں بات تو سنوں وہاں خرش میں راضی ہیں علی مولا سے پوچھا گیا یا علی جب آپ جنگ کرتے ہیں ہزاروں لوگوں کو یوں مارتے ہیں تو چلو قدیس سا بھی چاڑی جاندہ ہے بس سا چاڑی جاندہ ہے علی فرمایا ہو جاندہ ہے تو یا علی فر تسی مانا موٹا سا کی میں کٹ دیو قرآن پاک دی اس میں ثابت دیو میرا قتل معاف علی فرماتا ہے جب شم کا میدان کرم ہوتا ہے لاشوں پہ لاشیں گرتی ہیں اس وقت اگر علی چاہے میں تھوڑے اصال اللہ پھر میں بطول کے بابے کی پشت کا ساہرہ لے دوں کی سمجھا دیں کی سمجھا دیں نہیں نہیں سمجھا دیں میں تھا سنا اب مطلب بے بے ایک اگدہ سونا لڑتا ہے حسین کا نانا پاک حسین کا پاک نانا اس قدر سونا لڑتے تھے کہ علی فرماتا ہے جو تو میرا دل کرتے ہیں میں بھی سا لیلا تو میں بطول دے بابے دے پچھے جا کے سا لیلا سا وڈے شاری ایڈہ سونا لڑتے سانو حضرات ایک ضروری اعلان سمیئے مولوی صاحب کہتے ہیں محمد مصطفیٰ آدھی زندگی مکہ میں رہے آدھی زندگی مدینے میں رہے مصطفیٰ نے کبھی کسی کو تھپٹ نہیں مارا کبھی کسی کو نیدہ نہیں مارا مولوی صاحب چل محمد پاک نے آپ نہیں کسی کو مارا علی بھیج کے بندے مروائے تو ہیں گلتی ہو نہیں ہو یہ نا علی کو بھیج کے مروائے تو ہیں اور مولوی صاحب یہ تیرہ پلے کھا ہے اور ایک قرآن پاک دی قسمیں اور آتنو اصل گلدہ سا اصل گلدہ کسی یہ محمد نے نہ کبھی مکہ میں ہاتھ اٹھایا نہ کبھی مدینہ میں اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ رسول کو لڑنا نہیں آتا رسول تو علی کا بھی استاد ہے اصل وجہ پاہ یہ تھی مکہ میں ابو طالب اور مدینہ میں علی کسی کدے کو محمد تک آنے دیتے تو لڑنا موسیقا 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 سلام مالک سلام یا علی یا علی یا علی مدد حق مولا پائنٹر پاک سورہ علیہ وسلم کیا کمال کا مجمع بھائی کیا کمال لوگ ہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں اچھا اب بتائیے وہ جو میں کہہ رہا تھا پکی بات ہے بھائی یا رسول اللہ ہم نے کئی باتیں اللہ سے پوچھیں اللہ نے ایک ایک کا جواب قرآن سے دیا اور فرمایا جو دیلی پوچھ سلونی والا علی ایتو گل پرتیزی سلونی والا علی میرا پتر ہے میرا وسیع ہے میرا چھوٹا بھائی ہے میرا ہی شاگرد ہے اور جو دیلی پتر یا رسول اللہ پھر جواب ایسا ہو نہ شیعہ بھاگے نہ سنی بھاگے نہ وہابی بھاگے اے پوچھو کی پوچھ نہیں یا رسول اللہ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے قرآن محمد کے دل پہ اتارا بس اتنا بتائیے آپ کا دل کیا ہے پھر میں شیعہ سنی وہابی کتابیں پڑھ کے دیکھ الفاتمہ تو کلبی میرا دل ظہر ہوئے آواز پر چھوٹا ہے جب آواز پر چھوٹا ہے جب آئی جنب بھائی مالکہ کو سلامت ہے چاچا جی جملہ بڑھا تھا وہ میرے سونوے بھائی نے دل آواز کتم کر دیا تھا جملہ بہت بڑا تھا سونوے بڑھا اچھا بورا تھا لیکن چلے میری قسمت مالک آپ کو سلامت جاہاں فرما ہے الفاتمہ دکل بھی میرا دل ظہرہ ہے ایک قصور آلے بندہ وہی کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے آئے 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 پائی جان مالک آپ کو سلامت دیکھے حضرات سلامت جاہاں پیغمبر کا دل حسین کی ماں ہے اب جو چاہتا ہے نا کہ اس پر رسول راضی ہو اسے پاک بھی بطول کو راضی کرنا پڑے گا میرے مجمع میں میں دیکھ رہا ہوں دیکھیں میں ایسے دیکھ رہا ہوں ایک چطر یہ بیٹھے ہیں دو چطر یہ کیمرے کی بلکل ساتھ ہیں ایک چطر یہ ہیں اور ایک چطر یہ میرے پاس ہیں دو وہ بیٹھے ہیں الحمدللہ یہ جن بزرگوں کے طرح میں اشارہ کر رہا ہوں نا یہ جن بزرگوں کے طرح میں اشارہ کر رہا ہوں یہ تقریباً ففٹی یا سکسٹی پلس ہیں یعنی کچھ پنجانت ہوتے ہیں یہ جنہیں میرے بابے بیٹھے ہونا تو آنو قسم پاک حسین دی پاک میلس دی اگر تسان سٹھ ستر سال چھے یہ فکرہ آگے سنے ہیں تو آنو غازی دی قسم میں تسان شارہ کر رہا کہنا مجھے تو بھائی سونا بڑے چل شاہ بھائی نکل میں نراض نہیں فکرہ غلط ہو بابے بلے شاہ والے چوک میں مجھے گولی مارو میرا قتل معاف تی جے سٹھ ستر سال دا بابا بھی آکھے کہ نئی مائی پتر اے تے گل آج جی سنیے تے ہو ہوئے بھی گل سہی تے ریکارڈنگ بھی ہوئے لائی بھی جائے پھر قصور ہے جی بولے گا جی میں بولن دا آکھے لاؤ فر اکوری لما سال ہے کہ تے طاقت پھپڑے دکھے رکھو حضرات قرآن آیا محمد کے دل پر میرا نبی کہتا ہے پائی جان کہ میرا دل زہرا ہے اس کا مطلب ہے وہ مقام جہاں پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ جناب زہرا ہے آج بتا چلا قرآن میں کیوں لکھا ہے کہ بغیر وضو مجھے ٹچ کرنا حرام ہے حیدر مہexist مالک آپ کو سلامت رکھ سو اللہ آپ کو سلامت رکھیں مالک آپ کو سلامت رکھیں اللہ آپ کو سلامت رکھیں میرے بھائی جان آگے سے آج پڑھ رہی ہیں مالک آپ کو سلامت رکھیں اس طرح کا مجموعہ آنا چاہیے خدا آپ کو سلامت رکھیں اچھا اب یہ بتائیے دو فکریں اور پڑھنے کا ٹھیک ہو گیا ہے چاہتا جی ٹیم بڑھا ہو گیا دس سوچے لیجے چلو بجن دیو لو جی چاہتا جینا ہے لو پہ جان ایک اور سکرہ سننے جی اچھا قرآن آیا بڑا اچھا سن رہے آپ موضوع آپ بہت سن رہے ہیں قرآن آیا میرے ندھے کے دل پر بروردگار ایک گل تو بتا کونسی پچھ مالک یہ بتا کہ قرآن تو آیا ہمارے لئے اسی بندر پتر بن جائی اندی کا لپا ناصر مصطفہ پہ کیوں ہوا پیانہ قرآن آیا ہمارے لئے ہے نا اللہ کسی گران میں نادرکار قصور میں بڑے بڑے میدان ہے کسی میدان میں نادرکار قصور والے جائیں مرد آتا جائیں قرآن پڑھیں ہدایت لیں گھر آ جائیں مصطفہ پہ کیوں ایک کیوں تھا جو آپ میں قرآن چو دیں لگا ایک کیوں جو جا کے تھک دلتے وجہ اس جگہ تھے جہاں کعبے کی طرح لی رہتا ہے تھکنا نہیں سونا بولا چاہتا ہی پہنے لیں اور پڑ تو میں پڑھنا اور تاہاں میں جہواز تو اڈی سو نہیں آئی تھے پہنچ نے میرے بانی جہواز سو نہیں آئی تو پھر ہی پڑھنا ہے نا جی جہ تو ہی ستھاک گئے پھر جانے ہی آئی لی انہیں در بکھا رہی آئی در بکھا رہی مالکہ مصطفہ پہ قرآن کیوں فرمایتے ہیں کیوں قجمار قرآن وصولہ نحل سولہ وصولہ آئیت کا نشان ڈبل فور چالی تھے چار کہہون میں قرآن پڑھنا صرف میں اکھا صاحب کرنا پسی نہیں آلیا تو پھر دیکھا وہ کیڑا بندہ ہے جی امام شیعہ ہے تو ایڈی وڈی آئے سون کے چکر گیا ہے بسم اللہ قرآن 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 تندر سن نبی پاکتے ناظر کیوں گئے تمہیں انہا انزل اللہ انہی قزنگ را لے تمہین حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لئے بھیجا کہ تو صحابہ کو بتا قرآن میں لکھا گیا ہے مالکات کو سلامت رکھیں جو پہنچے میری طرح سواہا پائی جان پائی جان جو پہنچے میری طرح سواہا جو ابھی تک میری طرح جنہ سکول دا مو پچھلے پاس ہوں دکھیا جیسے میں انیجوگیٹ بندہ ہوں انپڑا آدمی نہیں چھڑنا اے امولی پھاڑکہ جکھا حضرات حضرات یہ آیت آیت نہیں تمہچہ ہے اس سوچ پہ جس نے کہا تھا قرآن کافی صدق جان حضرات قرآن کہہ رہا صدق جان مالکات کو سلامت کہ بھائی بھائی یہ اس تنبی ہے یہ سوچ پہ تنبی ہے خبردار قرآن کافی نہیں محتاج ہے چاچا جی قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا چاچا جی پہنے میں پڑھو میں چلو کال کر لی نا یہ تھے میری کال چنگی سننیں گا ہی پڑھا گا مالک سوری پانچ بارہ چودہ اللہ اللہ کا نمبر ہے یہ اللہ کا نمبر چاہی یہ اللہ کا نمبر پانچ بارہ چودہ اللہ کے نمبر میں 0 300 سنی ہوتا مالک مالک ابھی تک ہم یہاں پہنچے قصور میں بیٹھے ہوئے پندہ بیس آیتوں کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ قرآن محتاج ہے تیرے محمد کے بیان کا مالک بس اتنا بتا کہ تیرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے فرمائے آیت نمبر سیکنڈ دوسری آیت ہے سورہ جمعہ کی کھوٹ کے سن لو میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے اور اگلی گالہ میں کرنی ہے تو ساکھ نہ اے سورہ جمعہ جنہوں مولوی ہر جمعہ پڑھ دائیں دائد دائد پاڑ کے چل لگا میرا محمد قرآن کی دلاوت کرتا ہے مالکہ ہور کی کرتا ہے یہ پلیت لوگوں کو پا کر بھائی مالی اللہ جانے میرا مجمع تھاگ گیا اگر جناب تھاگ گیا تو پھر انشاءاللہ حضر باقی ملقات باقی حضر 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 بخار بندے کو پانی بلا دیا پانی مجھے گرم چاہی تھا لیکن جانے یا آئی مولا پانی تر پاک سلامت رکھے جو میرا نبی ہے نا پائی جان یہ زکی تذکیہ یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے پاہ جی پاہ جی ایک بند آج کی وار ہفتہ بندہ ہفتے والدن نبی پاک کے پاس آکے کہے کسورد بیچے یار سلامت کہے گا اے مسلمانوں کے نبی اے مجھے پاک کیجئے سرکار نے فرمایا پڑ کلمہ لائیل اللہ مسلم اصلا انہیں پڑ لیا پاک ہوگا نا دا ہی دورتے پاک ہوگیا تی اگونا بدل دنو اسے چونچا کیا اندھا میں محمد دورگا کسورد آلے اے دا مطلب یہ نہیں نکل دا کہ بدل والا حرامی پاک ہوا ہی نہیں ہے آئے 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 مالک آپ کو سلامت رکھے پائی جان پائی جان آئے رکھا جے میں پہنا وڈے مجیلس کا وڈہ فکرا جی میرے رکھوتے پرفردگار یہ بتا قرآن کیوں نادر کیا بیان کا دیکھا کیا میرا نبی پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے پائی جان جہاں نبی آئے تھے اس معاشرے میں اتنی پلیتی تھی قرآن پاک دی قسم مقدم مقدم راب رسول دی قسم جہاں چھوٹی پلیتی ہوتی وہاں چھوٹا نبی آتا ہے اب بتائیے کیا مصطفی سے بھٹا کوئی نبی ہے اید پلیت معاشرہ کہ اللہ کو مصطفی بھیجنا پڑا پائی تن پاک دی قسم آدم کی آنڈی پلیت گوانڈی پلیت سامنے پیش گرنے آلے کوئی نہیں سی ہون توڑا توڑا کبان دا ملکہ پچھو اور مجھ تو بھائی کڑے کو پلیس ہند سا جب پڑ جا کے سور نسا سور نسا نسا کا مطلب ہے عورتیں یعنی عورتوں والی سورت اس کا چوتھا سورہ ہے پہلا فاتحہ دوسرا بکرہ چوتھا نسا اس کا نام سور نسا ہے یعنی بی بی آنڈا سور جنسا چوتنس خدا زیادہ عورتان دیں یہ چلی ہے کیڑی کیڑی بی بی تو ہلال ہے کیڑی کیڑی او دی جا کے تفصیل پڑھ لو شیعہ سننی سارا نہ لکھا اتنا پلیت جمعہ ہاتھ کر لگا میرا دل کہتا میں آپ اپنے اپنے اکھا اٹھا بڑا تیار ہزرات اتنا پلیت معاشرہ تھا لوگ بہن سے شادی کرتے تھے خالہ سے کرتے تھے پھوپی سے کرتے تھے قرآن پاک دی قسم اب بید جنانی ماں سے بھی نکاح ہوتا تھا قصور والوں جب ایسی شادیاں ہوں گی تو دشمن علی ہی تیدا ہوں گے مالک آپ کے ہاتھ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھ کو سلامت چاچا جی پائی جان پائی میں میں مئیلس پڑی یہاں مجھے اندازہ ہو گیا کس قطر مار فتح آپ کی دو ہاتھ ہیں میرے چار بیتر میں چاروں ہاتھ ہاتھ ہو آپ کو سلام کرتا دست سلام مرد آگ مالک چاہ تاری میں معرفت دیکھ رہی نہیں کہ الحمدلللہ پائی جان پائی مالک سلام رکھے میرے بارے بارے مالک پائی جان مجھے یہ بتائی کہ اگر میں آدھا جملہ پڑھوں آدھا جان کے اگلا لفظ میں کھایا تو کون جو گے پکی کہ لیں تو میں جان کے جملہ کھا لگا جی تیار ہو حضرات قرآن کہتا ہے میرا نبی پلید لوگوں کو پاک کرتا ہے چاچا جی تو اتنا پلید معاشرہ تھا ایک بہن قرآن پڑ رہی تھی ایک بھائی آیا اور آگ اسے مار نے لگا وان دی اور مار اسے ہاتھ نہ لگانا یہ پاک ہے مار سلامت مار مولا پاہدر پاک تو ہم سلامت بھائی بی بی پاک تو انواز جان رکھیں ایدہ سونا مجمع ایدہ سونا مول جناب سعیدہ آپ کو سلامت رکھیں پاک بی بی تو آڈیاں حاضریاں قبول فرمان دی تے ایڈی محبت فرمان دی اوپے گرمی جبہ کے دو تین ذاکر پڑے ہیں میرے سمیت تے چاہتا جی ایدی سونا پاک بھائی سلامت رکھیں تے چل چاہتا جی تھوڑا آج بات تکلی چل میربانی جناب سعیدہ آپ کو سلامت رکھیں چونکہ ٹائم دا تقاضی ہے میں دو فکریں مصیبت کی بھی کہتا ہوں تاکہ آپ کی سونی ہائے میمبر تک آئے اور میں آپ کو سلام کروں ابھی تک جو میں نے پائی جان جناب کی بارگاہ میں جو ذکر کیا ہے پندرہ بیس آیتیں میں نے پڑھنے کی کوشش کی گرمی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں چاہتا جی ایدہ ایک کوئی پیغام ہے وہ جی پیغام تساں سن لیا نا تیہ گے جولہ یا جیدہ چاہتا جی پینت مضمون وہ شاید پڑھنے دی لوڑنا پاوے جی تساں ایک کوئی لفت سن لیا ایک واری منہ سارے پوچھو مجھے تو بھائی کی پڑھے ہی مہدہ سن جی کی پڑھے ہے پاہ جی میں صرف اے پڑھے ہے کہ جن نہ کرو قرآن پڑھئی ہے نا وہ نا دیا تیہاں نیماری دا پسور گندہ باد ہے بہتا پاہی جان پاہی جان پاہی جان پاہی جان پاہی جان پاہی جان یار جوانی دن جن دیو جو میں بڑھے رہو بس فیلہ کرا بس فیلہ کرا مولا پاہی جان بس ملہ کرا مولا پاہی جان جناب سعیدہ آپ کو سلامت رکھیں پاک بیویٹ پانو باستیاں رکھیں ایڈی سونی ہائے کرنا لیو ایڈی سونی ہائے کرنا لیو چاچا جی نے کہا ہے ایک جملہ جھولے پاک کا ایک جملہ مولا حسن کا اس تو پہلے ایک جملہ اور سن لو ایڈی سونی ہائے کرنا لیو چاچا جی نے پتر لفظ ایڈی کافی رکھا میں تنوہا کیا جانا میں انہوں تو اڈی پتہ لگیا تو اڈی مار فدہ تو اڈی لفظ کافی ہو گیا ایڈی ایڈا سونا اگر رسول دیاں تیانو رون دے ہونا آؤ پھر میں تنوہ ایک اور گال سنا ہاں تو میرا خیال ہے میں گالے کر کے تو جانا پھر تو ساں با چھو پیٹ دیا رہنا ہے ایڈی تو اڈی سونی مار فدہ تو انہوں مثال دیاں مثال دیاں پھر انہوں ایڈی تو سید وستے سن نا پھر میں کیا کیا جیدو سید ہاں چاچا جی ایک ایڈی تو تیم ہے اچھی نا جیدو سید وستے سن ای اندرہ اپنی آواز روکو نا ایڈی سونی آواز رونا لی اکوری روکو تو روک کے پھر بعد جماعت ماتم نہیں کر رہا جی تو ہائی بھی کر رہا جی چاچا جی پہنے پتر کر دو جملے دی لوڑے آئی کوئی لفظ کافی ہے بی بی پاک ملکہ شام نا اپنے کار وستے ویلے برانڈج پائی جان نماز پھڑ دیلے پائی جان جی میں اے روشندان نا اے روشندان اسنا نا روشندان چو حل کیجی سوری دی کرن او بی بی پاک دے سیرتی آئی آج جی میں کمر ہے نا اسنا کمرے جو امام حسین نکلے تو وہ کھڑنے کے میری پہنے باتی بھی کر دیئے تو اتے روشنی آئیے تو پائیے تو میں اشارہ کرنا ہے تسا رو پہنے کنی دیر تک نہ امام حسین نکلو دے رہے آیا کنی سمجھ آئیے مکی صدقے جان مولا پائی جان پاک آپ کی حائے قبول فرمائی جی چاچا جی صدقے جان پائی جان تو اڈی مارفت ہے یہ کوئی ذاکردہ کمال نہیں کہ کسے دو ٹکے دے ذاکردہ کمال نہیں یہ تو اڈی مارفت ہے یہ بانیہ دے نیت ہے اڈی گرمی جبیٹی ہے تو اڈی مارفت ہے میرا کوئی کمال نہیں کہ میں لفظ آنا سارا پندار رون لگ پہنے یہ میرا کمال نہیں یہ تو اڈی نیتی اڈی خالص ہے انجھ لائدہ تو اڈی حائے تے پاک بی بی دی مور لگی ہے کہ میں لفظ آنا تو یہ سارے روپیں دے ہو یہ دا مطلب ہے میں جناب نے اوکھو نا بی بی آیا کہ حسین اب کب سے کھڑے ہیں فرمایا جب سے روشنی آ رہی تھی اب کوئی بی بی پاکی آن دینے پائی جان بی بی فرمایا حسین جے توں علی تا پتر ہے نا میں ہمیں علی دی میرا وعدہ آیا میرا وعدہ آیا جن میں اے پائی جان میں لفظ آکھنا ہے پورا پورا نہیں آکھنا بلا کیوں تسی ہے یہ اس قابل ہو کہ تو انہوں میں چھپا کے بھی مسحب پڑھنا تو انہیں چی کا نکل جانی ہے بی بی فرمایا پھر میں بھی علی کی بیٹی ہوں میں تیرا یہ ادھار اتاروں گی حسین اگر کبھی تو دھوپ میں سویا میں بسم اللہ کرام مولا پایم صدقے جامع صدقے جامع جناب سعیدہ آپ کی حائے اور قرصہ قبول فرمایا بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام میں جا رہا تھا امام حسن کے تبوت کی طرف جھولے کی طرف چاہتا ہے جی نے مجھے رکھوں کو دیا نہ کرنا یہ بترے جمعہ پھیر رہا ہے چاہتا ہے جی بانی ہے میں ان کی عزت کی خاطر جملہ کہنا ہوں لیکن حالا کہ مجھے پڑھنا وہ چاہیے تھا جو ان کو نے اعلان کیا تھا لیکن ابھی پتہ نہیں ان کی مارفت میں کیسا دفان آیا وہ آنے نے بتر اے جملہ پھر سنا انہوں نے سن لیا جی حسین اگر کبھی تو دھوپ میں سویا میرا وعدہ ہوا میں سایا کرنے ضرور ہوں گی لویف کسور آلے ہو جڈی سونی تو آڈی مارفت ہے نا میں نے پائنٹن دی قسمیں پا جی اوڈی سونی یہ روایت ہے میں پڑھنا منٹ ہونوے کو دو منٹ آکھنا ہے ایک منٹ رہ گا جی ایک کو ہی منٹ پڑھنا ہے تو آڈے اتھرو بھی جاری ہو پاک سجادی جتیتے صدقے جی تو آڈے دل بھی رونا ہے تو سکتے آنکی دا تھے امام فرمایا کیا کہا کہ بھئی آگر کبھی تو دھوپ میں سویا زینب سایا کرنے آئے گی رو کے حسین کہتا ہے زینب سوچ کے وعدہ کرنا اگر میں سویا ہی گھر سے باہر ہای ہای جنہوں پتہ ہے کربلا دا جنگل ہے جنہوں پتہ ہے رکھ ست کے جاماں تیری مولا پرسا کبھ ست کے جاماں جناب سعیدہ آپ کا ہائے اور ماتب دور ہے یار چاہتا جی سونا مجمع چاہتا جی پورے قصور کو میرا سلام ہے بھائی اتنی حبس اور گرمی بیٹھ کے آپ ایسے مجھے سونا ہے جیسے قصور نہیں کربلا ہے مولا پائنٹر بھاگ تو ہنو سلامت رکھے میں پھر پیانا ادھا منٹو ہو رہا ہے گا جی میں سلام کر کے اینڈی ٹوڑ جانا ہے تو تو اڈیاں چی کا نکل جانی ہیں امام پاک سجاد دی جتی صدقے جی تو اڈی ایتھ ہے عشقی دی نماز پوری ہو گئی ہے پھر اس تو بعد ماتم کر رہا جی کہ اپنے پتر دیا کچھے اپنے نوکر دیا جی فرمایا اگر میں پائی جی دیکھا جی میں تو نہیں کہا تو اڈے مطابق ہے اگر میں سویا ہی گھر سے باہر بی بی فرمایا حسین کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے بھائیوں کی کتار دی ہے میرے کتار بھائی ہیں میں اپنے بھائیوں سے کہوں گی جاؤ جا کے شبیر پہ سایا کرو رو کے حسین کہتا زینب اگر کسی کے بھائیوں کی کتار ہی ماری جائے چاچا جی قدی نہ رو گو چاچا جی قدی نہ رو گو سوائے گھم شبیر کے بسم اللہ کرا اللہ بھائی تو انہوں اپنیاں پہنے دے گھم چی قدی نہ رو نا پوے جڑی امام اسے ہندیاں پہنے دے بسم اللہ کرا اللہ تو اڈیاں تیہاں دے نصیب جنگے کرے جو علی کی بیجیوں کو نصیبوں پر رو رہے ہیں میں پہنے ادھا منٹو ہو رہا گیا میں اشارہ کر کے اینی توڑ جانا ہے کہ تو اڈیاں آوازاں بلان دو اڈیاں نے امام سجاد پاک دی جنجی سے صدقے دی میں نے پتہ ہے نا کہ میرے سینج کیے امام فرمایا اگر کسی کے بھائیوں کی کتار ہی ماری جائے بی 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 بنایا حسین کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے دو بیٹے دیئے ہیں ایک آن ہے ایک محمد ہے میں اپنے دونوں بچوں سے کہوں گی جاؤ وہ مامو دھوک پہ سویا ہے جاؤ جا کے مامو پہ سایا کرو رکھ پھیر کے حسین کہتا ہے زینب اگر کسی کے بیٹے بھی مارے جائیں آئے میں بشم اللہ کرا اگر کسی کے بیٹے بھی مارے جائیں پائی جان ایس تو بار نام اپنے دونوں سننے تو آنوں مولادی قسم جننے ماتمی ہو تو آٹا ہاتھ سینے دیائے بی بی آئی تھے تو آڈیاں چیکہ نکل گیا بی بی فرمایا حسین اگر میرے بیٹے بھی مارے جائیں یتاہیرہ کم تطہیرہ والی چادر میرے سر پہ ہے میں اس سے سایا کروں گی حسین فرمایا اگر کوئی چادر بھی لوٹ کے لے جائے زینب اگر کوئی چادر بھی لے جائے آخری فکرہ ہے بھائی آواز نہیں بھائی آواز نہیں ان کو جوشی نہ کریں آخری فکرہ ہے قصور کا یہ مومنوں کا گھر نہیں اگر اس میں کربلا کی مشکو نہ آئے آپ کو میں آپ کا نوکر نہیں یہ غلاب کی خوشبو چھوٹی ہے کربلا کی خوشبو اور مشک زیادہ ہے آپ کو کربلا کی خوشبو آئے گی اگر آپ نے بلند آواز سے آئے گی فرمایا زینب اگر کوئی ظالم چادر بھی لوٹ کے لے جائے پھر کیسے سایا کرے گی پائیان سپانی پڑنا پاک بیمی آمیریا پینا پاک بیمی رو کے کہتی ہے حسین پھر اللہ نے عورت کو نیچرلی پردہ دیا ہے اور وہ بالوں کا پردہ ہے میں بال بکھیر کر ہاتھ آگے کر کے بالوں کا سایا کروں گی حسین کہتا ہے زینب اگر کسی کے ہاتھ بھی یہاں ہو اوہ میری لڈلی بہن مات میں حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین